کبوتر سارے رسول پاک جب ترکیوں نے کہا نا ان کو اتارو اس کی تعمیر کرنی ہے تو کہتے ہیں بڑے دن ان کو اڑایا بڑا کچھ کیا اڑتے نہیں تھے بل آخر فیصلہ کیا دانا ڈالنا چھوڑ دو حاجیوں پر بندی لگ گئی مدینہ منورہ میں کوئی کبوتر کو دانا نہیں ڈالے گا کوئی پانی نہیں پلائے گا کہتے ہیں کبوتر مولانا زیاؤدین مدنی کہتے ہیں کبوتر جڑے رہے گمبت سے کہا بھوکے مر جائیں گے چھوڑ کے نہیں جائیں گے بھوکے مر جائیں گے شوہ کے نہیں جائیں گے فرماتے ہیں مصر کے ایک علاموں کو بلایا شہرکتے ہیں ان سے کہا آپ منت کریں ان کی انہوں نے پہلے گمبت پہ کھڑے ہو کے درود پڑا پھر کہنے لگے سونے ہم نے انہیں جانتے تو تو جانتا ہے نا یاس اللہ آپ انہیں کہیں کچھ دیر کے لیے جائیں تعمیر کرنی ہے کہتے ہیں وہ دعا کر کے فارغ ہوئے تو کبوتر خود بخود اڑے خود بخود کبوتر اڑے ورنہ مدینہ منورہ کی جدائی انہوں نے بھی برداشت خود بخود اڑے خود بخود وہاں سے اٹھے اور کہتے ہیں سارا دن کام ہوتا تھا کبوتر دور رہتے تھے شام کو جب مستری اور مزدور رخصت ہوتے تھے تو پڑے بانک کے وہ کبوتر نبی پاک کے روزے پہ پھر آتے تھے ویا سارے دن کا جدائی آکے پھر حال سناتے تھے روزے ددوالے نے غلامہ دیاں ٹولی جاؤں دیکھو ایک پیہ سونڈا ہے کروڑا دیاں بولیاں اور بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بولائیں گے نظر کی کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم گم کے ماروں کا مکینے گمبدے خضراء کو حال دل سنائیں گے حضرت ابوبکر صدیق اس غار میں عجیب رنگ ہے اس شخص کا کبوتری نے انڈے دے دیئے اور پھر لطف کی بات دیکھو کافر آئے ہیں انہوں نے دیکھا انڈے دیئے ہوئے ہیں یہاں تو تازہ جانور یہ تو پھٹ جاتا جالا وہ چلے گئے وہ نہیں پہن سکے لیکن حضرت عبداللہ آتے ہیں تو وہ کبوتر اٹھ جاتا ہے تبو مکر کے صاحب زادے ریپورٹ دینے آتے تھے اٹھ آمر بن فہیرہ دودھ لے کے آتے تو کبوتر اٹھ جاتے ہیں جالا ہٹ جاتا ہے عزیز عجیب اندازباد محدثین یہ کہتے ہیں کہ وہ گزر جاتے ہیں وہ جالا ٹوٹتا ہی نہیں تھا بنے کا بنا رہتا کاف ہڑاتے تو جالا ٹوٹتا ہے